سرسار کی ایک قوم جسے قوم سباب ہی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بازمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس بڑیے برقص وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے بعد ازا ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے موسیقی